تو مور کی یہ تین باتیں مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو جرور سکھا دینا ایک بار جنگل میں مور گھوم رہا تھا تب ہی مور شکاری کے جال میں فز جاتا ہے اور شکاری اس مور کو پکڑ لیتا ہے تب ہی مور گرگڑ آتا ہے جان کی بھیک مانگتا ہے اور شکاری سے کہتا ہے یہ شکاری تجھے مجھے پکڑ کر کیا مل جائے گا جادہ سے جادہ کچھ پیسے یا پھر میرا مانس اس کے بعد میری مرتی ہو جائے گی اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا مور کہتا ہے تم مجھے چھوڑ دو شکاری کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا لیکن اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا تب ہی مور کہتا ہے یہ شکاری میں تمہیں تین ایسی باتیں بتاؤں گا جو تمہارے جیون کو بدل کے رکھ دے گی جو تمہارے جیون میں سکھ سانتی کو پیدا کرے گی اتنا سنتے ہی سکاری مور کو چھوڑ دیتا ہے تب ہی مور شکاری سے کہتا ہے اے سکاری سون دھیان سے دنیا کا سب سے بڑا ستی مرتیو ہے جس نے جنم لیا ہے اس کو مرنا ہی مرنا ہے تتھا مرتیو سے پہلے کیوں نہ اس ہری کی بھکتی کی جائے اس ہری کا گنگان کیا جائے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے اس پورے سنسار کو بنایا ہے اس لیے اپنے جیون میں تھوڑا سا سمیں نکال کر ہری گنگ جرور گا لینا نمبر دو کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا جس دن بھی تیرے کارن تیری ماں باپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اس دن تجھے نرک میں بھی جگہ نہیں ملے گی نمبر چار جیون میں اگر خوش رہنا ہے تو اپنی اولاد کو کبھی بھی اپنے سر پر مت چڑھانا نہیں تو تیرا جیون دکھ ہی دکھ میں گجرے گا دکھ میں گجرے گا